ڈھنڈے پانی کے دو کلاس برغت اور رانہ صدام حسین کی بیٹیاں تھی چار ماہ پہلے تک دونوں کے پاس تین تین محل تھے برغت کے محل میں باون ملازمین اور بارہ گاڑیاں تھی اس کے ایک محل کا سالانہ خرچ پچاس ملین ڈالر تھا جبکہ رانہ کو اسپیشل کہلانے کا شاپ تھا اس کے لیے جنیبہ کی ایک کمپنی اسپیشل سرکہ بناتی تھی رانہ کا اس کمپنی سے معاہدہ تھا وہ یہ سرکہ کسی دوسرے گاہک کو فروخت نہیں کرے گی اس کے جوتے اٹلی کی ایک کمپنی تیار کرتی تھی اور ہر جوتے پر تحریر ہوتا تھا اسپیشل فار پرنسس رانہ اس کے لیے کپڑے اور خوشبویں پیرس سے آتی تھی پورے بغداد میں یہ مشہور تھا جو خوشبو رانہ لگاتی ہے وہ عراق میں کسی دوسری عورت کے پاس نہیں ہوتی رانہ کے لیے سابون تک لندن سے آتا تھا اور یہ سابون بھی خصوصی طور پر اس کے لیے بنایا جاتا تھا برغد اور رانہ دونوں شادی شدہ تھیں دونوں کے نو بچے تھے یہ بچے بھی ظاہر ہے سونے کے نوالے کھاتے اور ریشم و اٹلس پر سوتے ہیں پورا پورا محل سنٹرل ائر کنڈیشن تھا گھوڑوں کے استبل اور محل کو دودھ فراہم کرنے والی گائیوں کے باڑے تک ائر کنڈیشن تھے محل کی صفائی اور دھولائی کے لیے مشینیں ہر دم موجود تھیں یہ دونوں شہزادیاں اور ان کی آل اولاد جدھر سے گزرتیں لوگ وہاں حقیقتا پلکیں بچھا دیتے تھے ان کے بچے ملازمین کے موں میں لغم ڈال کر ان کی پشت پر سواری کرتے تھے اور ذرا ذرا سی کوتاہی اور غلطی پر انہیں کوڑوں سے ادھیڑ دیتے تھے لیکن صرف چار مہ بعد یہی برغت رانہ اور ان کے نو بچے بغداد کے مضافات میں دو کمروں کے ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جس میں بجلی ہے اور نہ ہی پانی جس تک کوئی پختہ گلی جاتی ہے اور نہ ہی سڑک جس میں ائر کنڈیشنر ہے اور نہ ہی ریفریجریٹر ان دو خواتین اور ان کے نو بچوں کی نگہ داشت کے لیے کوئی آیا ہے اور نہ ہی ملازمہ یہ دونوں خواتین خود اپنے نرم نازک ہاتھوں سے گھر کی صفائی کرتی ہیں جھاڑو دیتی ہیں ٹاکی لگاتی ہیں سرکاری نل سے پانی لاتی ہیں ٹوائلٹ دھوتی ہیں اور کھانا بناتی ہیں سبدام حسین کا قریبی رشتدار عزود دین محمد حسن الماجد چند روز قبل ملاقات کے لیے ان کے گھر گیا تو شاہ عراق کی دونوں بیٹیاں اس کے گلے لگ کر رو پڑی عزود دین محمد حسن الماجد کا کہنا تھا برغد اور رانہ کی مظلومیت غربت اور اثرت سے کہیں زیادہ افسوسناک بات عام لوگوں کا رویہ ہے لوگ جانتے ہیں یہ شاہی خاندان ہے لیکن انہیں سرکاری نل سے پانی تک بھرنے نہیں دیا جاتا لوگ ان سے یوں کتراتے ہیں جیسے اچھوت کے مریضوں سے پرہز کیا جاتا ہے یہ ہے اس صدام حسین اور اس کے خاندان کا انجام جس کا کچھ عرصہ پہلے تک پورے عراق میں توتی بولتا تھا صدام حسین کے اختیار اور اقتدار کا یہ عالم تھا کہ پتہ تک پھڑ پھڑانے سے پہلے زل سبانی سے اجازت لیتا تھا اگر کوئی شاخ شوخی میں آ کر بلا اجازت ذرا سا جھوم لیتی تو احساس ہوتے ہی عطاب شاہی کے خوف سے درخت پر لگے لگے سوک جاتی تھی یہ اس صدام حسین اور اس کا خاندان ہے جس کی انا کو پوری دنیا کا وزن مل کر نہیں جھکا سکا جسے دنیا بھر کے نفسیات دانوں نے لوہے کے آساب کا مالک قرار دیا جس کی دہشت سے ٹونی بلیر اور چارج بوش نیند کی گولیاں کھا کر سوتے تھے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے عراق کے اڑھائی کروڑ باشندے کے دماغ میں صدام حسین کا خوف یوں بیٹھ چکا ہے جس طرح برفت میں سفیدی اور آگ میں سرخی بیٹھتی ہے امریکیوں کا کہنا ہے شاید موجودہ عراقیوں کی تیسری نسل اس خوف اس دہشت سے آزاد ہو سکے آج اس صدام حسین کی شہزادیاں اور اس صدام حسین کے نواسے نواسیاں گلیوں میں رول رہے ہیں اور دردر دھکے کھا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے انسانی دماغ سوال کرتا ہے وجہ بہت سادہ اور عام فہم ہے صدام حسین کو قدرت نے لیڈر بننے کا موقع دیا لیکن وہ اڑھائی کروڑ لوگوں پر حکمران بن گیا اس نے رہنمائی کے بجائے حکمرانی کو اولیت دی سوال یہ ہے حکمران اور رہنمائی میں کیا فرق ہوتا ہے فرق بہت واضح اور صاف ہے قائد عظم محمد علی جنہ پندرہ کروڑ عوام کے لیڈر تھے انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے اپنی واحد اولاد اپنی بیٹی دینہ کو آق کر دیا وہ مرتے دن تک اپنی بیٹی سے دوبارہ نہیں ملے لیکن آج بھی جب دینہ وارڈیا نیو یارک شہر میں نکلتی ہیں تو پاکستانی انہیں دیکھ کر رک جاتے ہیں گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں سگریٹ بجھا دیتے ہیں اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چون لیتے ہیں لیڈروں سے نسبت قوموں اور لوگوں کے لیے تبرک کی حیثیت رکھتی ہے میں نے بیسوں لوگوں کے پاس ایسے قلم لیٹر پیٹ رومال اور نیپکن دیکھے جن کے بارے میں بتایا گیا یہ نیپکن یہ رومال یہ قاپی اور یہ قلم قائد نے صرف ایک بار استعمال کیا تھا لوگوں نے ان استعمال شدہ چیزوں کو غلاف میں لپیٹ رکھا ہے رہے حکمران تو اس ملک میں کتنے لوگ ہوں گے جن کو معلوم ہوگا غلا محمد سکندر مرزا فیروز خان نون عیوب خان یعیہ خان جنرل زیہ اور محمد خان جنہیں جو کس جگہ دفن ہیں اور ان کی اولاد کس کس دفتر میں ملازمت کر رہی ہیں قدرت جب کسی شخص کو اقتدار سونکتی ہے تو اسے دونوں مواقع دیتی ہے وہ لیڈر بن جائے یا حکمران وہ دو کمرے کے فلیٹ میں رہے عام بس میں سفر کرے لوگوں کے ساتھ عام کھانا کھائے یا پھر ایک سو دس کنال کے ہاؤس میں رہے تیس تیس گاڑیوں کی کانوائے میں سفر کرے اور زیافتیں اڑائے لیکن افسوس دنیا میں لیڈر بننے والے کم اور صدام حسین کہلانے والے زیادہ لوگ ہیں چنانچہ جب محلت ختم ہوتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو شہزادے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور شہزادیاں بالٹیاں پکڑ کر سرکاری نلک کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں وہ اولاد جس کے لیے انسان پوری زندگی آسائشیں جمع کرتا رہتا ہے وہ دو کمروں کے مکان میں ملتی ہے اور اس وقت بجلی کا ایک پنکھا اور تھنڈے پانی کے دو گلاس اس اولاد کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے چھیں jم دو گوہ مگن زندگی